جتوا کر ایک سیلیکٹڈ وزیران نے بنایا گیا اس سیاسی انجنیرنگ کی پیدائش وہ شخص آج دوسروں پر سیاسی انجنیرنگ کی بات کر رہا ہے کیونکہ نہیتی افسوس کی بات ہے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کی جماعت ایک مسنوی جماعت پیدا کی گئی مسنوی طریقے سے پاکستان کے اوپر اس ملک کے اوپر ایک تھوپی گئی اور وہ شخص آج سیاسی انجنیرنگ کی بات کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے حقیقت میں ڈوب مرنے کا مقام ہے دوسری بات پنجاب میں انہوں نے الزام لگایا تھے کہ جی ایک میرا نام لیا تھا اور ہمارے صوبائی وزیر ان کا نام لیا تھا کہ ان کے ممبران خرید رہے ہیں اور اس طرح کی بہتان بازی اور پھر اس پہ اس وقت فواج چودری صاحب نے کہا تھا کہ ہم مقدمہ بھی درش کرائے رہے ہیں ان کے خلاف اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں اور میں نے اس وقت سوشل میڈیا پر ان کو پیغام دیا تھا کہ جی مقدمہ درش کل نہیں آج کراو آج نہیں ابھی کراو لیکن ابھی ہفتہ ہو گیا میرے خواہ سے ابھی تک مجھے مقدمہ درش کرانا تھا پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں کرایا تو کتنے یہ ان کا پوری سیاست کا آپ مہور دیکھیں کہ صرف جھوٹ پر لوگوں کو گمراہ کرنے پر مبنی ہے میں خود آپ نے مجھ پہ ازام لگایا میں نے اب کو کہا کہ میں مقدمہ درش کراو اگر ہمت ہے تو مقدمہ درش کراو فواد چودری کو میں چیلنج کر رہا ہوں پوری پی ٹی آئی کی قیدت کو چیلنج کر رہا ہوں ہمت ہے مقدمہ درش کراو کیونکہ آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ آپ مقدمہ درش کراتے ہو کرانا ہے آپ نے تو کراؤ الیکشن کمیشن میں آپ نے ریفرنس بھیجنا ہے تو بھیجو ہم تو بیٹھے ہیں فیس کرنے کے لیے مدہ ہی جو ہے وہ کمزور پڑھڑا ہے مدہ ہی ڈر رہا ہے میرے ہاتھ میں نہ کوئی بندوق ہے نہ میرے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے کس چیز سے آپ ڈر رہے ہو کرو مقدمہ درش ہم فیس کریں گے اور اگر جالی مقدمہ کیا تو پھر آپ کو بھی مقدمہ پڑے گا میں نے خود ان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جواب تو جو آپ نے بہتان بازی کی ہے صرف لوگوں پر الزامات لگانا جھوٹے نیریکٹیو بنانا جھوٹ پر مبنی آپ کی ساست ہے عملی طور پر آپ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک خوکلے ایک جماعت ہے خوکلہ نیریکٹیو ہے خوکلے لوگ ہو جو صرف عوام کو بے کو بنا کے آپ اپنا کام چلانا چاہتے ہو اس کے بعد آج ایک اور پی ٹی آئی کے صاحب جنہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور وہ کیا فرما رہتے ہیں داندلی ہوگی فلانا چیزیں ہوگی اور انہوں نے کہا کہ جی خونی الیکشن ہوں گے پہلی بات خونی مارچ کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے خون خرابہ کر کے دکھایا معصوم لوگوں کے جانے لیں اور ابھی نئی بات کہنا کہ خونی الیکشن ہوگی اس بات کو کوئی اور بھلے کچھ بھی سمجھے میں اس چیز کو بہت سیریس لے رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہوئی تو جس صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو شاملے تفتیش کیا جائے گا کیونکہ ایڈوانس میں اس طرح کی کوئی بات کہنا کہ جی خونی الیکشن ہوں گے اس کا مطلب آپ ابھی سے ٹیرر پھیلانا چاہتے ہو آپ ووٹرز میں خوف پھیلانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ووٹرز ووٹ دیں نکلیں نہ نکلیں آپ ان کو خود درانا دھمکانا چاہتے ہو اور آپ نے کہا ٹی وی پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس پکی بات ہے میں پاس اندر کی رپورٹ ہے یا تو جو اندر کی جس نے رپورٹ دیئے اس کا نام ٹی وی بلا کے دو میڈیا پہ آکے بتاؤ آپ کو کس نے اندر کی رپورٹ دیئے اور اگر آپ اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے جھوٹ بولا ہے تو آپ نے عوام میں ٹیرر بھرانی کوشش کیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سے نوٹس لے لیکن کوئی اور نوٹس لے نہ لے سندھ حکومت نوٹس ضرور لے گی آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا اور اگر خدا نہ خیزت آپ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ شامل تفتیش ضرور ہوگے کیونکہ یہ سندھ حکومت ہے یہ کوئی اور کھوکلی حکومت نہیں ہے جو آپ کو بخش دے اس چیز کے لیے اور پھر وہ انہوں نے ہمارے منسٹرز پر کچھ الزامات لگایا کچھ لوگوں پر الزامات لگایا اور پھر بولا جی دھاندلی اور صاف شفاف الیکشن اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو شخص یہی شخص جس نے آج پریس کانفرنس کی وہ کاؤنسلر کا الیکشن کراچی میں ہار گیا تھا کراچی کے ایک ایک بچے کو پتا ہے اور اسی کو دوہزار اٹھارہ کی جو تاریخی دھاندلی کی الیکشن میں ایم اینے بنایا گیا اور افاقی وزیر بنایا گیا تو یہ شخص جن کی بنیاد جھوٹ فرید اور دھاندلی کی پیداوار یہ لوگ یہ مسنوعی سیاستدان جو ہمارے ملک میں تھوپے گئے غیر سیاسی لوگ تھے یہ یہ غیر سیاسی لوگ ہمارے ملک پہ ہمارے ملک کی سیاست پہ تھوپے گئے جو کہ اب سیاست کا انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہناوا ہے اور وہ لوگ بیٹھ کر اب دھاندلی کی باتیں اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو ڈیفنیٹلی اس کو کوئی بھی ڈیجس نہیں کرے گا پھر آجا جی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی باتیں کی گئیں یہ وہی جماعت اسلامی تھی جو دوہزار اٹھارہ میں جنرل الیکشن میں دوپیر کو دو بجے الیکشن سے بھاگ گئے تھے یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے اس وقت انہوں نے الیکشن کا بائکورٹ کر دیا دوہزار اٹھارہ میں دوپیر کے ٹائم پر دوہزار تیرہ میں کیا تھا تیرہ میں سوری تیرہ میں انہوں نے الیکشن کا بائکورٹ کر لیا اب وہی جماعت اسلامی دو دفعہ ان کا میئر بن چکا ہے کراچی میں دو دفعہ مجھے ایک کوئی میگا اسکیم بتا دے جو جماعت اسلامی کو دو ٹینیور ملے کراچی میں میئر کے انہوں نے کوئی بہت بڑا ایک کام کارنامہ کیا ہو کوئی ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آئے ہو ایک اسکیم میں رام لے لیں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہاں آپ نے کیا کیا آپ نے تعلیم اداروں میں کلیشن کاف کلچر شروع کیا آپ نے تعلیم اداروں میں لوگوں کو ورگلانا شروع کیا آپ نے زبدستی لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کی کہ کہ تعلیم اداروں میں نہ کوئی کوئی تہوار منا سکتا ہے نہ کوئی اور ایکٹیوٹی کر سکتا ہے آپ نے لوگوں پر زبدستی اپنا جو ہے وہ ایک سوش مسلط کرنے کی کوشش کی آپ کا ریکارڈ سب کو پتا ہے اور آپ الیکشن ابھی بھی لڑیں الیکشن سامنے ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے میں الیکشن ہے آپ کا ریزرٹ بھی سامنے آ جائے گا ہمارا ریزرٹ بھی سامنے آ جائے گا آپ نے اگر آج صرف پوسٹرز لگانے سے اور انصاف کی باتیں کرنے سے اور مسائل بتانے سے آپ لیڈر نہیں بن سکتے مسائل ہیں مسائل پورے پاکستان میں کراچی میں بھی مسائل ہیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن کراچی کے مسائل کے حلق اندے کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کی ہیں اگر آپ اتنے ہی ماشاءاللہ پریدگار لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں سچ بولنے والے لوگ ہیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ آپ کیوں نہیں بتا تھے کہ آج پاکستان میں میں حلفیا کہتا ہوں آپ بھی حلفیا کہیں کوئی ایک ایسا شہر جو سب سے زیادہ بہترین جس پر سہرت کی سہولیات ہیں تو وہ کراچی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہیں سندھ حکومت کو یہ ایج جاتی ہے کہ پورے پاکستان بر میں سب سے زیادہ بہترین سہرت کی سہولیات ہیں تو وہ سندھ صوبے میں ہیں اور اس کا مرکز کراچی اے کراچی میں ہیں کیپٹل کراچی اے کراچی میں ہیں مجھے ایک کسی اور صوبے میں بتا دے جہاں پہ کینسر کا مفت علاج سائیبر نائف کے ذریعے ہوتا ہو مجھے کسی ایک اور صوبے کا نام بتا دے جہاں پہ آپ نے انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بنائی ہو مجھے کسی ایک صوبے کا نام بتا دے جہاں پہ آپ نے اس آئی سیویڈی کے جو کہ دل کا مز رکھ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل اور بہت مہنگا علاج ہوتا تھا اب یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں نائی سی بیٹی بن رہی ہے چیز پین یونٹ کی گاڑیاں جیسے موبائل میں لوگ کوئی چیزیں کھانے پینے کی بیجتے ہیں اس طرح ہم نے جو ہے وہ موبائل وینز ہماری آبیلبل ہے کہ اچانک کسی کو کسی سڑک میں بھی کوئی چیز کا کوئی پرابرم ہو جائے تو فوراں جا کے وہ اپنے چیز پین یونٹ میں جا کے دکھائے آپ اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہیں آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے تعلیم میں جو ہے کافی بہتری کراچی میں آ رہی ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے سڑکوں کے نیٹورک میں آپ کے بریجز میں آپ کے پارکس میں ہر چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ جی آپ کے ٹرانسپورٹ پروجیکٹ میں ٹھیک ہے دیر لگی لیکن ٹرانسپورٹ کیلئے ٹرانسپورٹ منسٹری سندھ کو حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پہ بسیں چلائی جا رہی ہیں روز بر روز ایک نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں روز بر روز ایک نئی چیز کراچی کیلئے آ رہی ہے اب یہ اس چیز کو ماننے کیلئے کیوں نہیں آپ مانتے عوام مانتی ہے آپ نہیں مانتے اور آپ بتائیں گے اگر آپ انشاءاللہ کبھی اس طرح آپ ان اقتدار میں نہیں آئیں گے لیکن آپ اگر آئے تو آپ نے اسے پہلے کیا دیا جو اب آپ امید لوگوں کو جھوٹے دلا سے دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں سوائے دھرنے دینا سوائے آپ نے روڈ بلوک کرنا سوائے لوگوں خلاف بوتان بازی کرنا اچھے اچھی باتیں ٹی وی تینل پر آ کے کرنا روز صبح کے ٹائم پر آ کے پریس کانفرن کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو اپنے اپنے عملی کام بتانا پڑے گا ہاں پیپلز پارٹی اپنا عملی کام بتا رہی ہے پیپلز پارٹی سیلاب میں بھی کھڑی ہے سیلاب متاثرن کے ساتھ ہر قدرتی آفت میں بھی کھڑی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو بھی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام بتا رہی ہے جماعت اسلام ایک بات بتانے کے لیے کیا ہے کیا انہوں نے پانی کا مسئلہ حل کیا کیا انہوں نے لان آرڈر کا مسئلہ حل کیا کیا کہ انہوں نے کسی اور چیز کا مسئلہ کیا کراچے کے جتنے مسائل ہیں اس کو اگر کوئی ایڈرس کر رہا ہے اور ایمانداری سے نیک نیتے سے کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے لاؤنٹر کا کراچی میں ایک ایشو ہے سٹریٹ کریم کا چیف نسل صاحب نے بہت سختی سے اس پہ احکامہ جاری کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹس لی ہے انہوں نے اب انہوں نے احکامہ جاری کر دیا پولیس کی ویزیبیلٹی بڑھا دیئے جو ایس ایسی یونٹ ہیں جو سپیشل سیکریٹی یونٹ ہیں ان کو بولا کہ وہ اپنی سڑکوں پہ ویزیبیلٹی شروع کریں اور بہت بڑے کریک ڈاؤنز پولیس میں پولیس کی طرف سے جو انہوں نے کرمیلز کو خلف کیے وہ پورا ڈیٹا میں آپ کو کل یا پرسو آپ کو سامنے وہ بھی لے کر آوں گا کہ کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کتنے بڑی تعداد میں یہ کروائیں چل رہی ہیں تو گورنمنٹ کو اپنے ایک ایک چیز کا احساس ہے زہر ہے برسات میں ابھی سڑکیں ٹوٹی ہیں ہمیں احساس ہے کہ برسات میں سڑکیں ٹوٹی ہیں تو ان پر بھی ڈیولمنٹ کا کام چل رہا ہے اگر پانی کے لیے جو ریسورس میں بھی سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے تو پاکستان پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت ہر شعبے میں جو شعبہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے روز مراہ پہ تعلق رکھتا ہے اس کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے لیکن یہ پی ٹی آئی ڈائپ کے لوگ جماعت سلامی ڈائپ کے لوگ جو صرف غلط بیانیاں غلط پروپیگنڈا جھوٹے پروپیگنڈا جھوٹی باتیں کچھ لوگ آدھا سچ بولتے ہیں صرف جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا صرف پولٹیکس اس چیز پہ محسر ہے باقی ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں کوئی چیز نہیں ہے آج بھی پنجاب حکومت اس پہ لازم ہے کہ گورنر کی ایڈوائز کے بعد اعتماد کا ووٹ لے لیکن پی ٹی آئی پھر بھاگ رہی ہے پھر اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے بعد نمبرز پورے نہیں ہیں جو مصنوعی لوگ جو زبدستی شامل کیے گئے اب وہ سب لوگ اب جب ان کو بریدھنگ اسپیس مرے لے تو وہ صرف کوئی اپنی اظہار آزادی دے رہا ہے وہ ان کے ساتھ نمبرز پورے نہیں ہیں تو عمران خان کے آج بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ جالی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے یہ آج بھی ڈان کے ایک میں اخبار آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے خیبر پختونخواہ کے حکومت کے جو کارنامے ہیں یہ آج بھی ڈان میں خبر چپی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ آج کے ڈان میں چھپی ہوئی ہے یہ خبر یہ ملٹی بلین ارگولیٹیز عربوں روپے کے کرپشن کی کانیا خبر پختونخواہ حکومت کی آج کی اخبار میں بھی چھپی ہوئی ہیں یہ اور یہ اخبار پہ تو آپ ویسے تو سب پہ پارٹیزن کا الزام لگاتے ہیں اس پہ تو ہم نہیں لگاتے ہو نا تو آپ آج بھی آپ کی حکومتیں کرپ ترین مشہور ہیں عمران خان کے دور میں پاکستان دنیا کی تاریخ میں کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا یہ عمران خان کے اوپر کریڈڈ آتا ہے جو کہتا تھا کہ میں ایماندار شخص ہوں میں جاندار شخص ہوں سب سے بڑا چور ڈاکو وہ شخص ثابت ہوا پاکستان کو کبھی کسی ہسٹری میں کرپشن پر اتنا بڑا چارجز نہیں لگے جو آپ کے عمران خان کے اپنی حکومت میں لگے جو آپ کو سادے کو امین جالی شخص کہتا تھا اس کے اپنے حکومت میں اس کے اوپر ہی الزامات لگے آج بھی اس کے خلاف کیسز سارے نیپ میں کبھی کوئی نوٹس جانے ہیں نیپ بھی اگر اسی طریقے سے ایکٹیو ہو جس طرح پہلے ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی پی ٹی آئی کی قیدت جو ہے وہ جیلوں میں ہوگی اور وچ فیملیز ہوں گے کافی لوگ تو جو آنٹی گوگی کی ذریعے جو کام کرتے تھے یہ سارے کے سارے وچ فیملیز جیلوں میں پڑے ہوں گے جو پریکٹس نیپ نے پہلے کی تھی دوبارہ وہ پریکٹس دورائے تو تو یہ لوگ جن کا حکومت کے ساڑھے تین سال کرپشن پہ مبنی ہے چھوٹ پہ مبنی ہے نا اہلی پہ مبنی ہے آج ملکی فنانچل پوزیشن جس اکانومی کو جو بہت بڑا پریشر ہے وہ عمران خان کی نا اہلی غلط ڈسیجنس کی وجہ سے ہے اور یہ ملک کیلئے ناسور ثابت ہوا یہ شخص اس نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس نے ہمارے ملکی اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس نے ملکی اداروں خلاف سادش کی اور آج وہ شخص منتیں کر رہے ہیں پھر دوبارہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹیپلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہوں یہ آپ نے بھی پڑھا ہو گیا ٹی وی میں اخبار میں پھر دوبارہ منت کرنے پہ آگے جب ان کو پتا چلا کہ اب ڈال گللی نہیں ہے اب پبلک کے آنکے بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر ان کو پتا ہے کہ کل کو اقتدار مانے کے لیے ہمیں بیسا کیوں کی ضرورت ہے پھر کسی انگلی کو کوئی انگلی ہمیں پکڑے یا کوئی انگلی اٹھائے اور ہم پھر اقتدار میں آئے تو آج وہ پھر دوبارہ بیتاب ہو جا رہے ہیں یہ ان کی حقیقت ہے یہ ان کی اصلیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے آنکھیں اب بہت حد تک کھل چکی ہیں عوام مزید جو ہے وہ ان کے جانسے میں نہیں آئے گی شریف صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہوگی لیکن ایم کیوں نے دھرنے کا اعلان کر جائے اگر وہ بائٹار کرتے ہیں تو پھر جائے الیکشن ہوگی ہے نہیں ہوگی لیکن یہ ہم نے کہا کہ ہم ایم کیوں ہمارے فیٹل گورنمنٹ میں اعتاد دی ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایم کیوں نے جتنی بھی جائز گریبنسز ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے لیکن آئینی ادارے بھی اس ملک میں موجود ہیں جو آئینی ادارے کہیں گے سندھ حکومت آئینی اداروں کے ہر فصلے کو منوان عمل کرنے کی پابند ہے اچھا یہ بتا ہے شجید صاحب کہ آپ نے انگلی کی بات کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانب دار ہو گئی ہے تو کیا امران خان کے لیے ایک دفعہ پھر انگلی اٹھنے کا امکان ہے کیا وہ کون انگلی اٹھائے گا دیکھیں میں ایک بار بتا دوں کہ امران خان کو یہی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار کیوں ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار ہوئی تو اس نے نیوٹرل کا نام رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو اس نے گھائلیاں دینا شروع کی اور پھر کہتا رہا ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے پھر بولتا ہے نیوٹرل ہونے چاہیے پھر کمی بولتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا یہ پاگل شخص ہے اور یہ شخص صرف اور صرف موقع اور ٹائم دیکھ کر اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بلکل واضح طور پر بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ نیوٹرل ہے اور پیپلز پارٹی کی جدوجہد بھی اس چیز پہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے تاکہ ہر ایک کو ایک بریدنگ سپیس ملے اور ہر کوئی اپنی سیاست اپنے ملجھے کریں شدیل صاحب یہ بتا دے آٹے کا بوران پورے ملک میں چل رہا ہے سندھ میں آپ لوگوں نے کیا اقتامات اٹھائے ہیں اور یہاں پر ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے میر پور خاص دیکھئے بڑا افسوس آپ نے بڑی کوشش کیا کہ آٹا جو ہے وہ شہنیوں کو مل رہا ہے لیکن سر ایسے کیا وجہ ہے کہ دکان سے کیوں نہیں ملتا دکانوں پر کیوں نہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں نہیں میں جواب دیتا ہوں جو دوست نے بات کی بلکل ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہوا میر پور خاص میں آٹے کے ایک رشت تھی پورے ملک میں مہنگائی ہے اور اس کے وجہ سے اس مہنگائی کے اثرات ہر جگہ پڑے لیکن سندھ حکومت نے جو کمیٹمنٹ کی ہے کہ اینڈ آف مارچ تک پیسٹھ روپے فی کلو آٹا سپلائے کرنا ہے اس پہ پورے پاکستان میں ہم واحد لوگ ہیں سندھ حکومت واحد گورنمنٹ ہے جو پیسٹھ روپے فی کلو آٹا دے رہی ہے ظاہر ہے میں نے کہا کہ جیسے گروپت ہے اور پریشر بھی ہے تو لوگوں کی رشت زیادہ آ رہی ہے تو اس پہ آلیڈی منسٹر فوڈ نے سٹالز کی تعداد بڑھا لی تھی کہ ڈسٹریبیشن کے زیادہ نیٹ فرک کر دی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ رشت کا وہ نہ ہو کہیں بے سامنا نہ ہو تو اسی پہ کام چلنا لیں گے ایک افسوسناک واقعہ جس کی بہت مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم افسوسناک بھی ہیں اچھا باقی دکانوں کی آپ نے بات کی دیکھیں جی ایک ہے جو سرکار نے گندم پروکیور کی تھی اربوں روپے کی سبسیڈی دے کر اربوں روپے کی سبسیڈی پیورلی پبلک کو دی گئی سرکار نے وہ پروکیورمنٹ کی اور سرکار نے وہ ملز کے ذریعے وہ ان کو وہ گندم پروائیڈ کر رہی ہے اور وہ اس میں پیسٹ روپے فیکالو آٹا بیچ رہے ہیں لیکن ایک ہے جو پرائیوٹ گندم ہے جو پرائیوٹ لوگوں نے پرچیز کیوئی تھی وہ پرائیوٹ بڑے سٹورز کو دے رہے ہیں اور بڑے سٹورز نے اپنے ریٹس خود کیے ہوئے بڑائے ہوئے ہیں تو ان دونوں میں فرق ہے سرکار کے اوپر لازم ہے کہ جو سرکاری گندم میں وہ پیسٹ روپے فیکالو روزانہ کی تعداد میں لاکھوں افراد کو وہ پروائیڈ کر رہی ہے جو پرائیوٹ لوگوں کی گندم ہے وہ پرائیوٹ دکانوں پر مل رہی ہے اگر میں ضرورت مند ہوں تو میں اسٹرال سے خریدوں گا اگر آپ ضرورت مند نہیں ہو تو آپ کسی بڑے اسٹرال سے خرید ہوگے تو یہ ہے اس پر ڈیفرنس دیکھیں جی فوج ارنجز کی تائناتی کا اختیار فیڈل گورنمنٹ کا ہے انٹیئر منسٹری کا ہے سندھ حکومت کا نہیں ہے جہاں تک آپ نے پھر نام جا کہ علی زدی نے کہا خونی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے پاس یا تو کوئی پلاننگ ہے دماغ میں یا وہ لوگوں میں در خوف پتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعی وہ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں دیفنیٹ لیکن وہ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو شامل تفسیر ہوگا اگر خدا نہ خدا کوئی واقعہ ہوتا ہے یہی پنجاب میں بھی پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی پی ٹی آئی کی اور امنان خان کے جو کنٹینر پر حملے کی ایک ڈراما رچایا گیا مزی سے وہ پوری شامل تھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی خود کراچے میں اس طرح کوئی واقعہ کرنا چاہ رہی ہو ان کے پاس آلہی کوئی پلاننگ ہو تو دیکھا جائے کا ظاہر ہے ان کے اس بیان کے بعد تو پولیس اور مزید الٹ ہوگی دیکھیں جی عدالت نے حکم کیا گورنمنٹ نے فوری طور پر عدالت کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے ان کا نوٹیفکیشن ویڈراؤ کر دیا حکومت اپنا کام کیا اب اگر وہ زبردستی کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ڈیفینٹلی اس کے خلاف جو ڈیپارٹمنٹل کروائی ہے وہ ہوگی شوک آت نوٹیز بھی شو ہوں گے اس طرح وہ لوگ سسپنڈ بھی ہوں اس طرح بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے اپس کمیڈی کے جلاس میں آئی بی سن نے ازباد کا دراف کیا کہ جب کارچی ویڈی پرائیں وہ آٹھ کی سکت بڑھا رہے ہیں سیو سکی پروجیکٹ شروع کرنے والے تھے اس پر تاکیل کو ہو رہی ہے اور اس ملکوبے کی لادک پتائی